ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم رشکل سیتیا جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے مجھ سے 1927 کی گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا کھیلی گئی تھی ڈی ایس بی کانگریس میں جرمنی میں یہ گیم کھیلی گئی تھی خلاڈی کے روڈالف ورسز روڈالف مطلب روڈالف سپلمن ورسز روڈالف الہرمٹ تو میں شروع کر رہا ہوں یہ گیم کی شروعات روڈالف سپل من میں کی تھی اے فور کے ساتھ اے سکس فرنچ ڈیفنس سے روڈالف ایس دی فور ہوا دی فائید نائٹ سی ثری دی ٹی سکھور نائٹ سکھور نائٹ دی سی ہونisia نائٹ دی سی تھی نائٹ آنٹ اپھ سکھ اور فنیٹ نائٹ دی رنگ ایک شانف آنٹ ایک سکھور نائٹ آنٹ اچフ��という نائٹ اسے کچھ کر لی этим نائٹ کر لیے ए سکھور پر بشاب دی سکھ اور اس کے بعد کیسے لائے دونوں سف prob ہرمیٹ کا کیسے لائے طورز شارٹ سائیڈ اور سپلمن نے کیسے لیا towards long side white کو ایک چھوٹا سا edge تو ہے bishop آیا d7 square پر then ہوا 95 تو c5 removing the defender I don't think so دیکھتے ہیں کیا ہوگا d take c5 قائدے سے تو یہاں bishop take c5 ہونا چاہیے تھے لیکن bishop take c5 pawn advantage white کو بہت لمبا نہیں رہانے والا queen take c5 bishop آیا c6 square پر beautiful move ہے g2 pawn پر attack لیکن g2 pawn پر attack اگر بنتا ہے تو white کو clear بہت بڑا advantage یہاں ملتا ہوا نظر آ رہا ہوگا bishop f4 تو queen آئی ہے e7 square پر then queen d4 queen d4 اور gusm ہوگا ہے یہاں پر white کیا چاہ رہا ہے اپنے bishop کو d6 square پر لے جا کر queen اور رکھ پر attack بنانے کا لیکن اس سے پہلے black اپنے آپ ہی اپنے رکھ کو d8 square پر رکھ کر واپس queen پر attack بنائے گا لیکن اس بار میں نے اپنے bishop کو لیا d6 square پر queen پر attack بنائے queen ہٹانے پڑی then rook attach goes to e1 اور اب کم سے کم g5 open advantage کیسے لیا جائے گا دیکھیں گے پھر پہلے کہ لگیا b6 then queen گئی h4 square پر b takes c5 جو pawn کا advantage جہاں white کے پاس تھا white نے کہا گئی ٹھیک ہے میں اسے equalize کرتا ہوں اپنے bishop سے ابھی pawn کو نہ لے کر اس کو رکھا e5 square پر اور یہاں weakness create کرنے کی کوشش کی f6 square پر تو queen e7 knight پر defense بھی ضروری ہے then ہوا g4 friends یہاں گیم کافی interesting ہو جاتی ہے اس point پر black bishop f3 جیسا move consider کر سکتا تھا i don't think pawn پر issues زیادہ بنتے لیکن پھر بھی رکھ پر target ہوتا تھوڑی terms لو dictate ہوتی ہیں یہاں پر black کے ہاتھوں سے لیکن c pawn push دکھنے میں بالکل perfect move لگ رہا ہے لیکن questionable ہو جاتا ہے ایسا میں کیوں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر یہاں مان لے bishop ٹیک c4 کے لیے white جائے گا تو obvious then queen c5 دونوں bishop پر attack ہوگا آپ کہیں گے ایک bishop سے کچھ اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد کافی terms dictation یہاں پر no doubt مجھے ایسا لگتا ہے کہ black کر رہا ہوگا کیا گیم پر چلتے ہیں یہاں اب اس پلمین نے اپنے bishop کو نہیں بچایا انہوں نے g pawn کو آگے push کیا knight پر attack بنایا بولا کہ آپ bishop لینا چاہتے ہیں میں knight لینا چاہ رہا ہوں لیکن اب اگر c takes d3 black opt کرتا ہے تو problems کیا ہیں g takes f6 ہوگا queen پر attack بنے گا پہلے بچانے پڑے گی queen queen بچا لیتے ہیں c5 square پر جو perfect ہے یہاں checkmate کرنے کے لیے یا bishop کو بچانے کے لیے اس امید میں black یہاں ضرور لائے گا کہ white اپنے bishop کو c3 square پر لے کر جائے گا کیونکہ c3 square پر اگر white اپنے bishop کو لے کر گیا تو d takes c2 ہو جائے گا then rook takes d8 rook takes d8 اور پھر king takes pawn کرنا ہی پڑے گا پھر bishop سے check issues تو بہت strong رہنے والے ہوں گے یہاں سے اس game میں لیکن آخر white ایک کام کرنے ہی کیوں لگا وہ پہلے کرے گا rook takes g7 سیلا گیم کو checkmate تک پہنچائے گا forceful sequence کیسے king f8 square پر ہی جائے گا then rook f7 check کر دیتے ہیں rook takes f7 check ہونے کے بعد اگر یہاں king takes f7 کے لیے black گیا then queen h5 check ہوگا king f8 square پر جائے گا queen takes h6 check پورا sequence پر ان سے force رہنے والا queen g7 check ہوگا king کو e8 square پر جانا ہوگا then f7 check اور یہاں یہ پونٹ queen پرموٹ ہوگا وہ بھی check کے ساتھ king d7 then f8 equals promoted to queen ایک ایک ایکسرا queen اور یہاں check کے ساتھ ساتھ black اپنی queen ضرور گوانی پڑ جائے گی تو میں چلتا ہوں تھوڑا سا پہلے یہاں اس point پر اگر black اپنے king f8 square پر لے کر گیا تو بھی یہاں force کھول ہو جاتا c7 ہی کرنا پڑے گا f take c7 rook پر attack ہوگا king takes rook کو ہٹانا ہوگا خیلے پہلے چلتے ہیں اب یہاں سے actual game پر knight d7 friends یہاں knight d7 square پر لے جانا مجھے weakness نظر آتی ہے ابھی میں دونوں کے plus اور minus بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک move اور discuss سرچ کرنا چاہوں گا اس point پر game میں اگر black کو لمبا چلنا تھا تو انہیں action sacrifice کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے روک tx d3 was good option کیونکہ ctx d3 ہوتا then اس کے بعد knight کو بچائے جا سکتا تھا لیکن یہاں جیسے ہی knight کو d7 square پر پلیس کیا تو problems اور زیادہ بڑھ گئی move کیسے ٹھیک ہے کیونکہ queen undefended ہے further spawn کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا تو یہاں پر black کیا intent کر رہا ہے black سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے knight سے bishop پر attack بنائے گا دوسرا bishop already threat میں ہے تو black کو لگی رہا ہے لیکن پہلے یہاں پر آئی queen sacrifice نہ light squared bishop بچایا نہ dark squared bishop یہاں queen sacrifice queen x six check surprisingly کیونکہ hermit کے علاوہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا جو نو نے کیا g x x x x x x x x here light squared bishop دونوں in fact bishop کیا problems create رہے ہیں دکھ رہا کینگ f8 square پر جائے گیا یہاں سے black لیکن ایک اور deadly move آیا یہاں spillman کا rook g8 check اور friends finally اس move کے بعد یہاں ریڈولف الہرمٹ نے resign کر دیا resignation کا reason کیونکہ fourth full check mate ہے کیسے king take g8 کرنا ہی پڑے گا then pawn ایک قدم آگے push ہوگا وہ بھی check کے لئے king f8 square پر جائے گا ہی جائے گا then یہاں پر white اپنی queen promote کر لے جو کی check mate کر رہی ہوگی friends بہت شاندار game تھی مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ کو یہ گیم پسند آئی ہوگی تو اپلوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے youtube چینل جیز گروہ کو پلیس سبسکرائب کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظار رہے گا thank you for watching and bye for now